بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسول کریم آٹھویں سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک تعالی نے یہ مضمون ذکر فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے لیے دلائل کافی آ چکے ہیں اللہ تبارک تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کو مبعوث فرمایا نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اپنی قدرت کے بے شمار دلائل لوگوں کو دکھائے بتائے اور انسان کو رزق دیا یہ ساری نعمتیں دی ہیں یہ انسان کے ایمان لانے کے لیے دلائل کافی ہیں جو آدمی نہیں مانتا ارشاد فرمایا معاندین سے نہ ماننے والوں سے اگر مردے بھی اٹھ کر بات کر لیں جب بھی وہ نہیں مانیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے وہ حق کو تسلیم کر لیا کرتا ہے حق آنے کے بعد حق بات سامنے آ جانے کے بعد نہ ماننا یہ متکبرین کا طریقہ ہے دوسرا مضمون یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو اگر سارے کے سارے انسان کسی گناہ پر اللہ کی نافرمانی پر یا بے شمار انسان اللہ کی نافرمانی پر متفق ہو جائیں تو ان کا جمع ہونا کوئی حق کی دلیل نہیں ہے اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو ان کی اس جمہوری رائے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بارحال مقدم رکھا جائے گا تیسرا مضمون یہ ذکر فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ کھانوں کا احتمام کرو چوتھی بات یہ ذکر فرمائی وَدَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا ہر ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو اور پانچویں بات یہ ذکر فرمائی کہ دیکھو اس دنیا میں حق کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ آئے ہیں یا گزشتہ قوموں میں بھی حق کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جو صاحب حیثیت تھے جو صاحب مال تھے جو دنیا کے عہددار تھے اور ان عہدداروں کو اور اصحاب اموال کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نبیوں کی بات کو لے لیا دین کی بات کو لے لیا تو بہت ساری خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اس لیے وہ خواہشات میں گرے پڑے ہیں تو اس لیے وہ حق کی اور دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ارشاد فرمایا جس انسان کا سینہ اللہ تبارک اللہ حق کے لیے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جس انسان کا سینہ حق کے لیے کھل جاتا ہے اس کی کیا پہچان ہے آپ نے ارشاد فرمایا الانابتو الہ داری الخلود آخرت کی طرف اس کی رغبت پیدا ہونا اس کے دل میں شروع ہو جائے والتجافی عن دارر غرور دنیا سے بے رغبتی اس کے دل میں پیدا ہو جائے والاستعداد للموت قبل ورود الموت موت کے آنے سے پہلے پہلے آدمی اس کی تیاری میں لگ جائے یہ تین اعلامتیں جس آدمی کے اندر پائی جا رہی ہیں اسلام کے لیے اللہ پاک نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک اللہ جس آدمی کے ساتھ غیر بلائی کا گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اور جو آدمی حق کو تسلیم نہیں کرتا اور گمراہی کے راستے اللہ اس کے لیے غموار کر دیتا ہے ارشاد فرمایا اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے نماز پڑھتا ہے جی نہیں چاہتا نیک عامال کرتا ہے جی نہیں چاہتا اور نیکیاں کماتا ہے لیکن جی نہیں چاہتا بس زبردستی کر کے یہ خیر کے کام کر رہا ہے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا نیکی کرنا نیک عامال کرنا اس کے لیے ایسا مشکل جیسا آسمان پر چڑھنا مشکل ہے تو اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام کے مطابق شرع صدر عطا فرما دین کا شرع صدر عطا فرما اور یاد رکھیے گا شرع صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادات کر کے لذت محسوس ہو اور پھر ارشاد فرمایا اس ایسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مخاطبین انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں ارشاد فرمایا اے جنات کی جماعت اور اے انسانو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے رسول تمہارے پاس آئیں گے یہ اللہ پاک نے حکم تمہیں دیا ہے لہذا ان رسولوں کی بات قاسدوں کی بات لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت میں لگ کر تم آخرت سے غافل ہو جاؤ اور پھر ارشاد فرمایا سن لو اگر تم اللہ پاک کی عبادت سے غافل ہوگے وربکا الغنیو ذو الرحمہ اللہ پاک بے نیاز ہے وہ رحمت والا ہے اس لیے تمہارے لیے بار بار دلائل قائم کرتا ہے اس لیے بار بار تمہیں حق کی طرف لانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے وہ رحمت والا ہے ورنہ وہ ہے بے نیاز فرما ایشا یدہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشا کما انشاکم من دریتی قوم آخرین اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کروگے نیک اعمال نہیں کروگے تو اللہ پاک تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آئے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی جس طرح سے آپ کو اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے بعد لائے ہے تو ارشاد فرمایا اس سے سبق حاصل کرو انما توعدون الاعاد جو تمہارے ساتھ آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے وما انتم بمعجزین اور تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے ہو اسی طرح سے ایک مضمون یہ ذکر فرمایا دیکھو نظر و نیاز خالص اللہ کے لیے مانا کرو غیر کی نظر مت مانا کرو یہ ناجائز ہے حرام ہے منت ماننی ہے اول تو منت ماننی نہیں چاہیے زیادہ اچھا کام نہیں ہے منت کسے کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے اتنے نفل پڑھوں گا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یہ منت ماننا کوئی زیادہ مستحسن نہیں ہے اتنا مال خرچ کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخیل سے کبھی کبھی اس طرح سے مال نکلواتا ہے وہ ظالم خرچ تو کرتا نہیں ہے مسیبت آن پڑی تو کہتا ہے اگر یہ مسیبت ٹل گئی تو اتنا اتنا مال میں خرچ کروں گا اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی خرچ کرتا رہے لیکن پھر ارشاد فرمایا اگر تمہیں منت ماننی ہی ہے تو اللہ کی رضا کے لئے منت مانا کرو اللہ کے نام پر دیا کرو کسی اور کے ناموں پر مت دیا کرو وہ غیر کے نام پر دیا ہوا وہ حرام ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات تمہارے لئے قسمہ قسم کے پھل بنائے اور وہ پھل کے جو درختوں میں لگتے ہیں اور وہ پھل جو بیلوں میں لگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمہ قسم میں پھل پیدا کیے وَنْنَخْلَا کھجُور زرعہ کھیتی مختلفاً اُکُلُهُ مختلف زائقے اس کے زیتون رمان انار مُشتبِ متشابیہاً وغیرہ متشابی مِلِ جُلِ کُلُو مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَتْمَرَ وَآَتْكُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ یہ اللہ پاک کی دیوہی نعمتیں کھاؤ اسراف نہ کرو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ پاک فساد پھیلانے والوں کو بلکل پسند نہیں کرتا دوسرا انعام اللہ کا اللہ نے تمہارے لئے جانوروں کو بنایا ہے یہ جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کو سواریوں کی طور پر استعمال کرتے ہو ان کا دودھ تم استعمال کرتے ہو فرمایا اس اللہ پاک کی عبادت کرو جس اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں پھر چند حرام کی قسموں کو ذکر فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْحِي لِيَ مُحَرَّمًا عَلَا طَاعِمِي يَطْعُمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَ مُردار حرام بہتا ہوا خون تمہارے لئے حرام خنزیر کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء حرام اور وہ جانور جو ہے تو حلال لیکن غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا ہے وہ بھی تمہارے لئے حرام ہے ان حرام کے قریب مت جانا ہاں ایک صورت ہے فَمَنِ زُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ اگر کوئی آدمی حرام کھانے کی طرف شدید مجبور ہو گیا اس کا چارے کار نہیں ہے ارشاد فرمایا اسے تھوڑا سا لینے کی کھانے کی اجازت ہے اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرمالیج یہ حرام کے کھانے کی اجازت حالت استراری میں ہے ایک ہے انسان کی استراری حالت اور ایک ہے آدمی کی خوش خوشات میں حرام کھانا جائز نہیں ہے استراری حالت استراری حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے اس حرام کے لقمے کو نہ لیا تو مر جائے گا موت آ جائے گی موت سامنے نظر آ رہی ہے فاقہ آ گیا دو دن سے کچھ نہیں کھایا یا ہر آدمی کا مزاج الگ الگ یا کوئی لوگ ایسے ہیں جو دو دن نہ بھی کھائیں جب بھی چل جاتا ہے اور وقت گزار دیں گے کچھ ایسے ہیں جو تین دن بھی برداشت کر لیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دن بھی برداشت نہیں کریں گے خلاصہ یہ کہ جو آدمی استراری حالت میں آ جائے اب چارہ کار نہ ہو اور موت سامنے منڈلا رہی ہے اسے حکم ہے کہ وہ حرام میں ہاتھ ڈال لے اور حرام کو استعمال کر لے لیکن اتنا حرام استعمال کرے جتنا اس کی ضرورت ہے یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی حرام کاروبار میں لگا ہوا ہے تو اسے چہیے فوری متبادل بندبست کرنے کی کوشش کرے حلال جائز روزگار تلاش کرے ہاں جب تک اسے حلال نہیں میسر ہو رہا اسی حرام کو استعمال کرتا رہے ضرورت کے تحت اسے استعمال کرے لیکن اس طرح سے تلاش کرے جس طرح سے بے روزگار آدمی تلاش کیا کرتا ہے اور پھر ارشاد فرمایا دیکھو یہودیوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا اور حرام کردہ چیزوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حرال ٹھہرایا اللہ پاک نے ان پر سخت عذاب مسلط کی اور وہ عذاب یہ تھے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ذُفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا شُحُومَهُمَا بڑی مشقت میں اللہ پاک نے انہیں ڈال دیا جانور حلال جانور مثال کے طور پر اونڈ ہے حلال جانور تھا اسی طرح سے جناب بکری ہے حلال جانور یہ حلال جانور اللہ نے حکم دیا کھا سکتے ہو لیکن ان حلال جانوروں کی چربی ان کے لئے حرام قرار دی گئی اب گوشت سے چربی کا جدا کرنا ایک مشکل کام تھا ارشاد فرمایا یہ ہم نے سزا انہیں اس لیے دی ہے بِبَغْئِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ انہیں زیادتیاں کی ہیں ظلم کیے ہیں تو اہل ایمان کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے انہیں تم حرام ہی سمجھا کرو قُلْ تَعَالَهُ أَطْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهَ تُشْرِكُو بِ پانچویں رکو میں اللہ پاک نے ان باتوں کو ذکر فرمایا ہے جو تورات میں بھی ہیں جو انجیل میں بھی ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کے اندر تمام آسمانی شریعتوں کے اندر یہ دس باتیں موجود رہی ہیں اور تورات کا آغاز انہی دس باتوں سے ہوتا ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت نامہ دیکھنا چاہے وہ ان آیات کو پڑھ لیں یہ دس باتیں پڑھ لیں پہلی بات اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ شریک مٹھے رہو دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا مَا بَابْ کے ساتھ حسنِ سُلُوْقَ رَوْا تیسرا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ اِمْلَاقَ فَقْرُ وَفَاقِئِ کے در سے اولاد کو قتل مت کرو اولاد کو قتل کرنا یا اسی طرح سے ایسے ذرائع اختیار کرنا جس سے اولاد نہ ہو اس سوچ سے اس نظریے سے کہ بچے ہوگے تو کھائیں گے کہاں سے فرما یہ قتل اولاد ہے ایسا نہ کرو ہم تمہیں بھی کھلا رہے ہیں ان کو بھی کھلا رہے ہیں چوتھا حکم بے حیائیوں کے پاس مت جاؤ چاہے بے حیائی ظاہری ہو یا چھپ کر ہو پانچوہ حکم وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی جان کو نہق قتل مت کرو کسی جان کو قتل مت کرو انسان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے فرما یہ اللہ نے تمہیں وسیعتیں کی ہیں اللہ نے وسیعتیں کی یہ الفاظ ہے دارکم وساکم بے اللہ نے ان باتوں کی تمہیں وسیعت کی ہے تاکہ تم سمجھ رکھو چھٹا حکم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب مت جانا ساتوہ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ ناب طول ٹھیک ٹھیک کرنا کمی نہ کرنا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا غیر اختیاری طور پر کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا آٹھمہ حکم وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا جب بات کہو تو سیدھی سیدھی کہو سچ کہا کرو انصاف کی بات کرا کرو اور نمہ حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو اللہ پاک کے وعدوں کو پورا کیا کرو ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ان باتوں کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کرو اور دسمہ حکم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُو یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے اسی کی اتباع کرو اسی کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُ السِّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ خائشات کے پیچھے نہ چلو خائشات کے پیچھے نہ چلو ورنہ تم حق کا راستہ گم کر دوگے ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ان باتوں کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو تو ان آیات پر عمل کرنا چاہئے اور سب کی ضرورت ہے سب کی ضرورت ہے اور پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت کریمانا اصول ذکر ہے وہ یہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ پاک اس کو ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں عطا فرمائیں گے جو آدمی ایک گناہ کرے گا ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ ہی لکھا جائے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے کریمانا ذابطے کی شرح کرتے گوئے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے انسان ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے دائیں جانب والا فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے بائیں جانب والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے دائیں جانب والا جو فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے وہ امیر ہے اور جو فرشتہ گناہ لکھتا ہے وہ معمور ہے جب انسان نیکی کا خیال کرتا ہے ارادہ کرتا ہے دائیں جانے والا فرشتہ اس ایک نیکی کو لکھ لیتا ہے اور جب بندہ وہ نیکی کر چکتا ہے تو اس ایک کے بدلے میں وہ دس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جب انسان گناہ کا خیال کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بائیں جانے والا فرشتہ دائیں والے سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کیا لکھوں تو وہ فرشتہ کہتا ہے دائیں جانے والا انتظار کرو شاید توبہ کر لے پھر چھوڑ دو پھر وہ توبہ نہیں کرتا پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ لکھوں پھر وہ کہتا ہے انتظار کرو پھر وہ توبہ نہیں کرتا پھر سہبارہ پوچھتا ہے کہ لکھوں پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا لکھو لیکن ایک گناہ ہی لکھنا ایک گناہ ہی لکھنا اللہ مقرطوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے بڑا ہی بدنصیب وہ انسان ہے کہ اللہ پاک نے ضابطہ بتایا کہ ایک نیکی پر دس نیکیاں اور ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا لیکن وہ بڑا بدنصیب انسان ہے کہ قیامت کے دن جس کے گناہ نیکیوں پر بھاری ہوگے جس کے گناہ غالب آگے جس کے گناہ غالب آگے بڑا بدنصیب انسان ہے ایک مثال سمجھئے ایک آدمی نے دو کو مزدوری پر ملازمت پر رکھا ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ کہا کہ یہ اینٹیں یہاں سے اٹھا کے آپ نے باہر پھینکنی ہیں اور یوں کہا ایک سے یہ کہا کہ ہر اینٹ پر آپ کو دس روپے دیے جائیں گے دوسرے سے یہ کہا کہ ہر اینٹ پر آپ کو ایک روپے ہی دیا جائے گا اب جس کو کہا تھا کہ دس روپے دیے جائیں گے اس ظالم نے کچھ بھی نہ کمایا اور جس کو کہا تھا کہ ہر اینٹ نکالنے پر آپ کو ایک روپے دیا جائے گا اس کی پیسے اس کے پیسے اس کی مزدوری اس دس والے سے زیادہ ہو گئی اضافہ ہو گیا بڑھ گیا بسمت ہو گیا اور وہ بدنصیب رہ گیا اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور زبردست مثال دے کر اس مضمون کو اس طرح سے سمجھایا ارشاد فرمایا ایک آدمی نے ایک شخص کو مزدوری پر رکھا صبح سے لے کر دوپہر تک اس نے رکھا اور اسے ایک درہم دیا دوسرا مزدور رکھا دوپہر سے لے کر اثر تک دو درہم دیئے دوسرا اور فرمایا کہ تیسرے مزدور کو رکھا اثر سے لے کر مغرب تک اور اسے اس مزدوری پر اس نے دس درہم دیئے ارشاد فرمایے جو پہلے صبح سے لے کر دوپہر تک اور دوپہر سے لے کر اثر تک یہ یہود اور نصارہ ہیں اور یہ اثر سے لے کر مغرب تک تھوڑا وقت نیکیاں زیادہ یہ میری امت ہے اللہ پاک نے اس امت کو یہ اعزاد اتا فرمایا پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا یہ سبق دیا کہا کہہ دیجئے کہ انہ صلاتی ونسکی ومحیائی وماتی للہ رب العالمین میری تمام نمازیں اور میری ساری قربانیاں اور میرے سارے اعمال اور بلکہ میرا جینا میرا مرنا سارا اللہ ہی کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے ہے لا شریک اللہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ اس کو ایک مانو وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلے میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں پھر سور عراف ہے سور عراف میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِدْنِ الْحَقِّ وزن قیامت کے دن اعمال حق ہیں تو لے جائیں گے اور جس انسان کے وَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ جس آدمی کے نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ ہو گیا کامیاب وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں بس وہ تو ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيَا مَعَائِشْ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی دی ہے اور تمہیں اسباب مہیا کیے ہیں کہ تاکہ تم نیکیاں حاصل کرو قلیلًا ما تشکرون لیکن تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو اللہ پاک نے تمہارے اصل حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو اسی عبادت کے لیے بنایا تھا دیکھتے نہیں ہو ازل سے شیطان ان کا دشمن رہا یہ تمہارا بھی دشمن ہے پھر حکم دیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یہ اللہ پاک نے لباس کی نعمت کو ذکر فرمایا عجیب انداز سے اللہ پاک نے اس لباس کی نعمت کو ذکر فرمایا جہاں اللہ پاک کے اور احکام آتے ہیں کہیں اللہ پاک یوں کہتے ہیں یا ایو الناس اے لوگو کہیں یوں الفاظ آتے ہیں یا ایو الَّذین آمنوا اے ایمان والو یہاں اللہ پاک نے یہ خطاب کا انداز ذکر فرمایا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد آدم کی اولاد تو معلوم یہ ہوا کہ اس اصل بات کی طرف یاد دہانی کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت میں تھے شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور شیطان نے ان کا لباس اتروانے کی کوشش کی ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے لباس زینت کے لیے ہوا کرتا ہے لباس سطر چھپانے کے لیے ہوتا ہے لہذا لباس کے لیے اسلام نے کوئی اور ایسا مخصوص قانون تو نہیں ذکر فرمایا ہاں چند ذابطے ضرور بتائیوں سمجھ لیجئے کہ لباس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے البتہ یہ بتایا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے سطر کو چھپائیں لباس ایسا ہو جو اچھا بھی لگے لباس غیر قوموں کا شعار نہ ہو کافروں کا شعار نہ ہو مرد کا لباس عورت کے مشابہ نہ ہو عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہ ہو مرد کا لباس ایسا نہ ہو جس سے مرد کے ٹکنیں چھپے ہوئے ہوں یہ چند قوانین لباس کے بتا دیئے اس کے بعد لباس میں آزاد چھوڑ دیا ہر علاقے کی ثقافت ہر علاقے کا موسم ہر علاقے کا جیسا محول ہے اس حساب سے لباس اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو اسلامی چند پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے بعد کسی بھی حیت کو لباس کی حیت کو اختیار کیا جا سکتا ہے سیلا ہوا پینا جا سکتا ہے بغیر سیلے پینا جا سکتا ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بہرحال جو پابندیاں شریعت نے بتائی ہیں ان پابندیوں کو بنیاد سمجھا جائے اور ارشاد فرمایا دیکھو یہ شیطان تمہیں گمراہ کرے گا اور تمہارے لباس اتروانے کی کوشش کرے گا کیوں اس لئے کہ یہ بے حیائی لے کے آنا چاہتا ہے اور بے حیائی وہ ایسا جرم ہے کہ جس قوم میں بے حیائی رواج پا جاتی ہے ہر قسم کا گناہ وہاں آ جاتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فسنا ما شیطا کہ جب حیاء انسان سے نہیں نکل جاتی ہے نہیں رہتی تو آدمی پھر ہر قسم کا گناہ کر لیتا ہے تو اس لئے شیطان کی اول کوشش یہ ہے کہ انسان کو بے حیاء بنائے پھر ارشاد فرمایا یا بنی آدم خدو زینتک وعندہ کل مسجد اے انسانو اے بنی آدم جب تم نماز کے لئے آو تو زینت اختیار کر کے آیا کرو معلوم یہ ہوا کہ ایسے کپڑے پہن کر آدمی مسجد میں آئے نماز کے لئے آئے جو کپڑے پہن کر آدمی کسی اچھی محفل میں نہ جا سکے اور جانا پسند نہ کرتا ہو ان کپڑوں کے ساتھ اس لباس کے ساتھ مسجد میں آنا نماز کے لئے آنا مکروح ہے اور اس سے یہ نکتہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ زینت اختیار کرو تو زینت سر کے ڈھکنے میں ہے لہذا سر ڈھک کر آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو اور جو اللہ پاک نے حلال کی ہیں چیزیں انہی کو استعمال کرو اور پھر اسی طرح سے اللہ پاک نے یہاں جنت والوں کا اور جہنم والوں کا بہامی مقالمہ ذکر فرمایا یہ بھی بڑی ایک عجیب آیت ہے اور عجیب کلمات ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اللہ کا نظام ایسا ہوگا بیچ میں سے سارے پردے ہٹ جائیں گے جنت والے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے دونوں طبقے ایک دوسروں کا نظارہ کریں گے اور ایک دوسری کو پہچان رہے ہوں گے تو جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے کیا کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہمارے پروردگار نے ہمارے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچ پایا فَحَلْ وَجَدْ تُمْ جَهَنَّمْ وَالُو تم بتاؤ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا کیا وہ وعدہ تم نے سچ پایا ہے وہ کہیں گے نعم ہاں ہاں سچ پایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ایک منادی یہ آواز لگائے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جہنم والوں پر اللہ کی لعنت ہو کون اللَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا جو اللہ کے راستے سے پھر جایا کرتے تھے اور استہزا کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے اب وَبَيْنَهُمَا حِجَاب جنت اور جہنم کے درمیان میں پھر پردے ڈال دیے جائیں گے اور جنت اور جہنم کے بیش میں ایک طبقہ آئے گا عراف کا عراف وہ لوگ یہاں ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے بلکل نیکیاں اور گناہ برابر ہیں جنت اور جہنم کے بیش میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا یہ دونوں طبقوں کا نظارہ کریں گے جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہ مانگیں گے دعائیں اے اللہ کہیں جہنم والوں کی طرف ہمارا شمار نہ ہو جائے اللہ پاک بعد میں کریمانہ اور کرم فرمائیں گے فضل فرمائیں گے ان کے لئے بھی ان کی حق میں جنت کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا لیکن جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو بہت عبدیدہ ہوں گے پرشان ہوں گے اور یہ کہیں گے ربنا لَا تَجْعَلْنَا مَعَلْقُمِ الظَّالِمِينَ اے اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کر دیجئے اور پھر اس کے بعد جہنم والے جنت والوں کو بقار کے یہ کہیں گے وَنَا دَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اے جنت والوں اللہ پاک نے آپ کو کھانے کے لئے نعمتیں دی ہیں پینے کے لئے نعمتیں دی ہیں اَنَفِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا ہم تو گرمی سے حرارت سے تپش سے جلگے تھوڑا سا پانی ہی پیلا دو اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا جو تمہارے پروردگار نے دیا ہے جنت والے کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ یہ جنت کا پانی یہ جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے کافروں پر ظالموں پر حرام قرار دی ہیں کیوں اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحْوَمْ وَلَعِبًا اس لئے کہ انہیں دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُنِيَا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں یہ پڑے رہے اللہ نے اللہ اعلان کرے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْ لِقَاءَ يَوْمِ مَحَادَ آج ہم بھی اپنی رحمت ان سے کھینچ لیں گے جس طرح سے دنیا میں انہوں نے ہمارے احکام کو بھلائے رکھا وَمَا كَانُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ یہ ہماری آیات کا دنیا میں استحضا کیا کرتے تھے مزاق اڑایا کرتے تھے سفارش کرنے والوں کو تلاش کریں گے لیکن وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا تسلیمی رادیز دوستر اس وقت سے پہلے پہلے انسان تیاری کر لے اپنے پروردگار کو پہچان لے پھر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا زمینوں کو بنایا عرش کا مالک ہے دن رات کو لے کے آتا ہے سورج چاند ستاروں کا نظام اس نے بنایا اس پروردگار کو پکارو ادعو ربکم تذرعوں وخفیہ آہستہ وستہ اس کو پکارو کرو ہست تجاوز پکار میں نکیہ کرو اور ڈر کے اس کو پکارو امید اس کی ذات کی رکھو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے اور پھر اللہ پاک نے گزشتہ قوموں کے تین حالات ذکر فرمائے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا حال حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا حال اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حال اور پھر آخر میں حضرت شعب علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی قوم کے حالات اور تاریخ ذکر فرمائی یہ تاریخی واقعات قرآن اس لیے ذکر کرتا ہے کہ عبرت حاصل کرو ان قوموں نے جو جرائم کیے ہیں ان جرائم کی پاداش میں اللہ پاک نے انہیں دنیا میں عذاب دیئے ہیں لہذا ان جرائم سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تبارک اللہ ہم سب کے لئے عمل کرنا